راجستان کی یاترہ شروع کرنے کے بعد اس کا پریچے موٹا موٹا پریچے لینے کے بعد میں اس کی مغلفت جانکری پرابت کرنے کے بعد میں جو اکشانسی دیشان تریستی تھی ساپیک شستیتیاں تھی کچھ مہتوپون باتیں تھی ان تمام چیزوں کی جانکری دینے کے بعد ہم لوگ بیدھیوت اب راجستان کو بستار سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس شنکلہ میں آج جو لیکچر ہم لوگ لے کر آپ کے سامنے اپستی تھے ہیں اس کا نام ہے ششک پردیش اب بھوتک پردیشوں کی ہم لوگ بات کریں گے اور بھوتک پردیشوں کے دوران ہم سب سے پہلے بات کریں گے مرستلی ششک پردیش کی ٹھیک ہے نمستے میں ہوں ہیتندر اور آپ دیکھ رہے ہیں جیوگرافیا چلیے شروعات کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ششک مرستلی پردیش کچھ مونفوت باتیں ہوں گی ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کر لیں کہ بھوتک پردیش کیا ہوتا ہے بہت بار سنا ہے بھوتک پردیش یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا تین چار چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اچھاوج کو تھوڑا دھیان رکھیں گے ڈھال بھوگربک سنچنا جلوائیو ونسپتی مردہ یہ کچھ مونفوت چیزیں ہیں جو بھوگولک کارکوں کے روپ میں ہمیں نظر آتی ہیں مٹی ہوتی ہے جلوائیو ہوتی ہے جلوائیو میں بہت ساری چیزیں ہیں تاپمان ہے ورشا ہے آردرتا کی ستھیتیاں ہوتی ہیں ونسپتی ہوتی ہے وہاں چٹانو کا سوروب کیسا ہے ان تمام چیزوں کے آدھار پر کسی بھی پردیش کو ایک بھوتک پردیش کے نام سے جانا چاہتا ہے کسی علاقے کو بھوتک پردیش کے نام سے جانا جا سکتا ہے ورشا وغیرہ انہی کے آدھار پر ہم ان کا بھی بھاجن بھی کرتے ہیں یہ چیزیں کسی ایک پردیش میں ان کا وطرن کیسا ہے اور انہی آدھار پر وہے پردیش اپنے سمیب پرتی دوسرے علاقے سے بھنتہ رکھتا ہو تو ہم اسے ایک خاص بھوتک پردیش کہیں گے یہ تو تھی ایک جبانی بات جو آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنی ہے لیکن یہ کبھی یہ تھوڑا سا الجھاؤپن ہے اس میں تھوڑی سی دکتیں ہیں سمجھنے میں اس لیے ہم ادھارن کی درشتی سے اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ راجستان ہے اور یہاں آپ کو اس پرشتور پر یہ چار الگ الگ درشتر نظر آتے ہیں چار الگ الگ پردیش آپ کو نظر آتے ہیں یہ اتر پرشمی مرفتلی پردیش ہے پھر عراولی آگیا پھر میدانی پردیش آگیا پھر دکشنپورو کا پتھاری پردیش آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ راجستان میں بہت موٹے اسطر پر موٹے طور پر چار اسطانوں پر یہ جو بھوگولک کارکوں کا ابھی ہم نے چکر کیا تھا ان میں پریورتان آتا ہے بھوگولک کارک جلوائیو ہے ونسپتی ہے مردہ ہے ورشاہ ہے تاپمان ہے بھوگربک سنچنا ہے چٹانے ہیں ان میں چار اسطانوں پر پریورتان آتا ہے یہاں وہ تمام چیزیں الگ ترہ کی ہیں پھر یہاں پر الگ ترہ کی ہو جاتی ہیں یہاں پر پھر الگ ترہ کی ہو جاتی ہیں اور یہاں پھر الگ ترہ کی ہو جاتی ہیں اس آدھار پر بھوتک پردیش بنتے ہیں اور ان کا ملک سے ادھین کرتے ہیں یہ بات ہوئی ایک اور دوسری بات یہ دیکھ لیجئے یہ ابھی چار بھوتک پردیشوں کی بات کی تھی ہم نے یہ عراولی ہے یہ اس کو نمبر دو مانا تھا اس والے حصے کو یہ پورا کا پورا نمبر ایک تھا یہ میدانی پردیش نمبر تین تھا اور یہ پٹھاری پردیش نمبر چار تھا اب آپ دیکھیں اس میں بہت سارے آگئے ہیں اس کا ملوہ یہ جو چار بھوتک پردیش ہیں ان میں بھی چھوٹے سطر پر ریزنلی ستھانی طور پر جلوائیو میں مردہ میں ونسپتی میں تاپمان میں ورشا میں ان سب چیزوں میں چٹانوں میں بھوگروک سنچنا میں کئی جگہ انتر آتے ہیں اور اس وجہ سے ان موٹے چار بھوتک پردیشوں کو اور چھوٹے چھوٹے سب ڈیویجنز میں بانٹا گیا ہے اوپے بیبھاجن اور کیا گیا ہے جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ مرسل ہے اور یہ مرسل میں یہ بالو کا سطوپ یکت آ گیا پھر بالو کا سطوپ مکت آ گیا یہ گھگر کا میدان آ گیا شیخہواتی پردیش آ گیا ناغوریوچ بھومی آ گیا عراولی میں بھی یہ ایک دو اور تین جگہ ڈیوائیڈیشن ہو رکھا ہے پھر میدانی پردیش میں آپ دیکھتے ہیں یہ پھر بھی بھاجن ہے اور اسی طرح سے پتھاری پردیش میں ایک یہ اور ایک یہ یہ پھر بھی بھاجن ہے اس کا مطلب ان بھوتک پردیشوں کو اور چھوٹے سطر پر چھوٹے چھوٹے اپ بھاجنوں میں بانٹا گیا ہے چار بھوتک پردیش ہیں جن کا ہم لوگ ادھیان کریں گے اور اکثر پرکشہ میں ایک پرشن اٹھ جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا مرسلی پردیش ہے یہاں پہلے کیا تھا یا یہ کس کا آبسسٹ ہے آپ کا جو میدانی پردیش ہے یہاں پہلے کیا تھا میدانی پردیش کس کا آبسسٹ ہے چار یہ ون لائنر سے ان کو تھوڑا سا یاد کر لیجئے میمورائز کرنے کی ضرورت ہے پشچیمی مرسلی پردیش چار ہیں نا چار میں دوستو بس دو چیزیں آپ کو دھیان رکھنی ہیں دو چیزیں دو کا جو سمبند ہے وہ تیتھیج سے ہے اور دو کا سمبند گونڈوانا لینڈ سے تو دیکھیں تیتھیج کا سمبند کس کس سے ایک تو پشچیمی مرسلی پردیش اور ایک پوروی میدانی پردیش ان دونوں کا سمبند ہے تیتھیج ساگر سے آپ نے خوب سنا ہوگا کہ کاربونی فیرس کال سے پہلے پوری پرسوی کے ساتوں مہادیب ایک تھے اسے پینجیا کا نام دیا گیا پھر پینجیا کا دھیرے دھیرے ویبھنجن شروع ہوا پھر اس کے چاروں اور ایک ساگر تھا اسے پین تھالاسا کہا گیا یہ ساگر کا نام پین تھالاسا تھا پھر یہ اوپر کا انگارہ لینڈ تھا اتردشا کا نیچے کا گونڈوانا لینڈ تھا یہ تمام چیزیں آپ نے خوب سن رکھی ہیں اب یہاں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو اس ترسٹی سے یہاں ہم تھوڑا دھیان دینے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو مرسلی پردیش اور ایک میدانی پردیش ان دو کا سمبند ہے تیتھیج مہا ساگر سے یہ تیتھیج کا آسسٹ ہے دونوں ایک تو مرسل کا حصہ اور ایک میدان کا حصہ مرسل کو میدان بھی کہا جاتا یہ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے تو دو میدان ہو گئے اپنا ایک پوروی میدان تو ہی ہے مرسل کو بھی کئی بار رہتلہ میدان کے نام سے جانا جاتا ہے رہتلہ میدان اس کو کہہ دیا جاتا ہے اس کو گھگر کا میدان کہہ دیا جاتا ہے شیخہ واتی آنترک پروہ کا میدان اس کو کہہ دیا جاتا ہے تو مرسلی جو پردیش ہے اس کے لیے بھی میدان شب دکسر لگتا ہے بالو کا میدان تو یہ جو دو میدان ہو گئے ایک تو مرسل والا اور ایک پوروی ندی نرمیت میدان ان دو کی جگہ پر پہلے کسی جمانے میں ٹیتھیج ہوا کرتا تھا ساگر ہوا کرتا تھا کروڑوں سال پہلے اب دو علاقے ایسے ہیں جو ایک جیسے ہیں پتھار اور پروت دونوں پیسے شروع ہوتے ہیں پتھاری سنچنہ بھی پتھریلی ہوتی ہے اور پروتی سنچنہ تو پتھریلی ہوتی ہوتی ہے ان دو کا سمند گونڈوانا لینڈ سے پروت کون سا ہے اراولی اور پتھار کون سا ہے دکھنپورو کا پتھار جو کوٹا بوندی باراج ہلاوارڈ میں ہوتا ہے یہ دونوں پتھریلی سنچنہیں ان کا نرمان ہوتا ہے گونڈوانا لینڈ سے دیکھیں گے پتھریلی دونوں سنچنہیں یہ گونڈوانا لینڈ کا پارٹ ہے اور دونوں میدانی سنچنہیں مرسل اور پوروی میدان اس کو تھوڑا سا یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اب یہ دیکھیں گے ہم لوگ یہاں سے کئی بار پرشن اٹھتا ہے اور پرکشک کے پاس میں اگزامینل کے پاس میں آپ کو گچہ دینے کی آپ کو پریشان کرنے کی اپار سنبھاؤنا ہے بہت ساری چیزیں درشتی کہاں رکھنی ہے کیا ان کو رٹنا ہے یا کہاں کہاں کن کن آیاموں سے ہم اس ٹیبل کو تیار کریں اس کو ایک سمجھ بنانے کی کوشش کریں گے لیکن چار بہت ایک پردیش آگئے 1,2,3 اور 4 تھار کا ملسل ہے پوریو میدان ہے عراولی ہے اور دکشن پورو کا پتھاری پردیش ہے یہ چار ہو گئے ان کا کشیطرفل دیکھتے ہیں راجستان کا سمپونڈ راجستان کا کشیطرفل ہم نے بات کی تھی 3,49,249 ورگ کلومیٹر یہ راجستان کا کشیطرفل ہے اس کشیطرفل میں سے ان کا پرتیشت اتنا اتنا ہے چارو بہت تک پردیشوں کا مروسلی پردیش کا پرتیشت ہوتا ہے 61 پرتیشت سے تھوڑا سا زیادہ 61.1 پرتیشت اسی طرح سے میدانی پردیش کا پرتیشت ہوتا ہے اس کشیطرفل میں سے 23.3 پرتیشت لگ بھگ تھوڑا موٹا موٹا ایڈیا ہے 23.3 پرتیشت ٹھیک اسی طرح سے 30 نمبر پہ آپ کا عراولی ہوتا ہے عراولی 9% سے تھوڑا سا کم راجستان کا سمپونڈ جو کشیطرفل ہے اس میں لگ بھگ 8.7% کے آس پاس عراولی ہوتا ہے اور 7% کے آس پاس آپ کا ہوتا ہے 9% آپ اس کو راؤنڈ آف کر دیجئے آپ جیسے ایک سلا ہے تھوڑا سا یاد پرکھنے کوشش کریں گے یاد یہ دی مشکل سے ہو رہا ہے تو آپ ایک سلا ہے آپ اس کو راؤنڈ آف کر دیجئے آپ اس کو 61 یاد کر لیجئے اس کو 23 یاد کر لیجئے اس کو آپ 9 یاد کر سکتے ہیں اور اس کو آپ 7 یاد کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یاد کر لیجئے تو بھی ٹوٹل 100 ہو جائے گا 61 اور 9 70 اور 23 اور 7 30 70 اور 300 ہو گئے تو یہ 100% ہو جاتا ہے تو یہ تو راکشتر فل کا مسئلہ اب کشتر فل میں نمبر 1 کون مروستلی پردیش نمبر 2 کون میدانی پردیش نمبر 3 کون عراولی اور نمبر 4 کون دکشن پورو کا پتھاری پردیش یہاں آپ کے پرشنے تیار ہوتے ہیں راجستان کا سب سے بڑا بھوتک پردیش ہے مروستلی پردیش راجستان کا سب سے چھوٹا بھوتک پردیش ہے دکشن پورو کا پتھاری پردیش راجستان کا دوسری نمبر کا سب سے بڑا بھوتک پردیش ہے پورو میدانی پردیش اس طرح سے آپ ان پرشنوں کو تیار کریں گے پھر آپ کے سامنے جنسنگیا کا آنکڑا ہوتا ہے جنسنگیا راجستان کے سمپونٹ جنسنگیا میں سے یہ جو بھوتک پردیش ہیں یہاں کتنے کتنے پردیش جنسنگیا کی دستی سے بھی سب سے بڑا ہے راجستان کی چالیس پرتیشت جنسنگیا یہاں پر نیواز کرتی اس بات کو دھیان رکھیں گے چالیس پرتیشت پھر پورو میدانی پردیش میں کتنے جنسنگیا نیواز کرتی اس سے تھوڑا سا کم لگ بگ 39% ان چالیس پرتیشت جنسنگیا پورو میدانی پردیش میں نیواز کرتی اب یہاں آپ کو تھوڑا سا ویشلیشن کرنا ہے تاکہ آپ کی انیلیٹیکل پاور تھوڑی سی مجبوط ہو اور وہ جو چنوٹی پونڈ پرشن آپ کے سامنے ہوں گے کہ کئی بار ایکزامین اتنا برا گچہ دیتا ہے آپ لوگوں کو کہ وہ چار اوپشن دیکھنے کے باوجود آپ سمجھ نہیں پاتے اس طرح کے پرشنوں کا جواب دینے کے لیے آپ کو کونسپٹ بیلڈنگ کرنا ہوتا ہے تھوڑی سمجھ بنانی ہوتی وہ سمجھ کیسے بنے گی اس میں میں تھوڑی سی مدد کر پا رہا ہوں میں مدد کرتا ہوں یہ دیکھئے یہاں 61.1% بھو بھاگ پر 40% جنسنگ کیا نواز کرتی یوں دونوں کا آنکڑہ زیادہ ہے 40% بھی سب سے زیادہ ہے اور 61% بھی سب سے زیادہ ہے جنسنگ کیا بھی شیطر پل بھی لیکن اس کو تھوڑا اس روپ میں بھی دیکھیں کہ ایک طرف 61% پر 40% جنسنگ کیا نواز کریں دوسری طرف 23% پر 49% جنسنگ کیا نواز کریں اس کا ملوک گھنطو زیادہ کہاں ہوگا مرسل میں یا میدان میں میدان میں جہاں کیول 23% بھو بھاگ پر 49% یعنی مرسل کے لگ بھاگ برابر جنسنگ کیا نواز کرتی اور یہ چیزیں آپ اپنے گھرے لوں ادھارنوں میں اچھا ہوگا انسٹیٹویشنز اچھے ہوں گے ہوسپریل کی سوگیدھائیں اچھے ہوں گے اچھے ہوں گے ٹھیک ہے آپ ایک طرف جیپور کو دیکھئے ایک طرف آپ جیسل میر کو دیکھئے فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا اس لیے میدانی پردیش میں وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو جنسنگیہ کو اپنی اور آکرشید کرتے ہیں روزی روٹی کی وجہ سے سمجھئے سکھشا کی وجہ سے سمجھئے سواستے کی وجہ سے سمجھئے آبا گمن کے سادنوں کی سولفتہ کی وجہ سے سمجھئے یہ بہت سارے کارن ہوتا ہے پھر آپ کے سامنے ہوتا ہے عراولی پردیش اور دکشنپورو کا پتھاری پردیش جو بات ہم نے اوپر کے دو میں دیکھی وہ نیچے بھی نظر آتی ہے عراولی پردیش کا اکشترفل 8.7% یہ مان لیتے ہیں نو پرتیشت نو پرتیشت بھو بھاگ پر لگ بھاگ دس پرتیشت جنسنگھا نواز کرتی ہیں دوسری طرف کیول 7% بھو بھاگ پر گیارہ پرتیشت جنسنگھا نواز کرتی ہیں اب آپ کے دو پرشنو اور تیار ہوتے ہیں مرسطل اور پوریو میدان کا یدی ہم لوگ طولنا کریں تو جیدہ گھنط پر کہاں ہوگا پوریو میدان میں عراولی اور دکشن پور کے پتھاری پردیش کا یدی ہم بشلیشن کریں تو جیدہ گھنط پر کہاں ہوگا دکشن پور کے پتھاری پردیش میں جہاں کشیطرفل عراولی سے کم ہے لیکن جنسنگھ عراولی سے ایک پرتیشت جیدہ ہوتی ہے یہ بات تھوڑا سا دیکھنے کوشش کریں گے پھر ایک آیام اور ہے یہ دیکھئے یہ ایک بار میں ہی ریج کروں یہ دیکھئے انہیں چاروں بھوتک پردیشوں میں کیول ایک مرسطلی پردیش ایسا ہے باقی تین کو ایک الگ بوکس میں ہم لوگ رکھ سکتے ہیں ان تین کو دیکھئے یہاں کشیطرفل کی تولنا میں جنسنگھ جادہ ہے جنسنگھ جادہ ہے کشیطرفل کم ہے عراولی میں دیکھئے جنسنگھ جادہ ہے کشیطرفل کم ہے دکشن پور کے پٹھاری پردیش میں دیکھئے جنسنگھ جادہ ہے اور کشیطرفل کم ہے تین میں تینوں میں ایسا ہو رہا ہے مرسطل میں اُلٹا ہے ماملہ یہ دیکھئے یہاں پر یہ ایسا نشان لگے گا یہاں پر کشیطرفل جادہ ہے اور جنسنگھ کم ہے اس کا مطلب سب سے کم گھنطپ کہاں ہوگا مرسطلی پردیش میں اس طرح سے بہت سارے آیام ہے اور اس ٹیبل کو انیلیٹی کلوے میں آپ لوگ تیار کرنے کی کوشش کریں گے آگے ہم دیکھتے ہیں پرشیمی مرسطلی پردیش کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں خاص باتیں کیا ہیں یہ دیکھیں کل کشیطرفل کتنا ہے اس کا ایک لاکھ پیچھتر ہجار ورگ کلومیٹر یہ مرسطلی پردیش کا سمپون کشیطرفل ہے سمپون ہوتا ہے مرسطلی پردیش کا اور کچھ باتیں وہ سا تونچائی یہ دیکھیں یہ اتر دشا ہے یہ پورو دشا ہے یہ پششم دشا ہے اور یہ دکشن دشا ہے ٹھیک ہے اب یہ اتر اور پورو یہاں بھی لگ بھگ تین سو میٹر یہاں بھی لگ بھگ تین سو میٹر اتر پورو کے حصے میں یہ لگ بھگ موٹا موٹا یہ دیکھ اسی لیول کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ نکٹ پورتی جو سمودری تٹھ ہے اس کے تلنا میں یہ لگ بھگ ڈیڑھ سو میٹر اونچا ہے یہ والا حصہ دکشن کا اور پششم کا ڈیڑھ سو میٹر اس کا مطلب اونچائی کہاں ہے اتر میں نیچائی کہاں دکشن میں اونچائی کہاں پورو میں نیچائی کہاں پششم میں اس کا مطلب اتر پورو کی دشاہوں میں یہ مروسطل اونچا ہے جبکہ دکشن پششم کے اور مروسطل نیچا ہے کیسے معلوم چلا آپ لونی کو دیکھا آپ نے گھگر کو دیکھا جس علاقے کا آپ ڈھال دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں اونچائی کتنی ہے کدھر زیادہ ہے کدھر کم ہے تو اس علاقے میں بہنے والے ندی نالوں کے پرواہ کو پرنظر ڈال لیجی اونچائی سے نیچائی کیاں بہیں گے نا لونی اونچائی دکشن پششم کے اور بہر ہی ہے اور کم ہو بیش یہی دشا گھگر کی بھی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ مروسطل کا ڈھال کدھر ہے اونچائی دکشن پششم دشا کی اور یہ لونی ایسے بہتی ہے اور لگوک یہ والے استطیق ہوتی ہیں اونچائی دکشن پششم کے اور دو فیکٹ اور ہیں جو آپ کو سدھیان رکھنا چاہیے یہ چھے سو چالیس کلومیٹر اور یہ تینسو کلومیٹر اتر دکشن سے اس کی لمبائی جو ہے وہ لگوک چھے سو چالیس کلومیٹر اور پورو پششم سے اس کی چوڑائی لگوک تینسو کلومیٹر مانی جاتی ہے یہ ایر لیز ہے اور ورشہ دس سے پچاس سینٹی میٹر یہ دس سینٹی میٹر کہاں ہے اور پچاس سینٹی میٹر کہاں ہے یہ ریڈ کلیف ہے یہ والا حصہ ریڈ کلیف ہوتا ہے اس ریڈ کلیف کے آس پاس دس سیمی اوسط وارشک ورشہ ہوتی ہے دس سینٹی میٹر اوسط وارشک ورشہ اور یہ ہے آپ کی پچاس سینٹی میٹر سم ورشہ ریکھا اراغلی کے پاس ابھی اس کا جکر کریں ہی ہم لوگ تو یہاں ادھر آپ چلیں گے تو ورشہ لگاتار بڑھتی جائے گی اور ادھر سے اس دشاں میں آپ جائیں گے تو ورشہ لگاتار کم ہوتی جائے گی اس لئے یہاں ورشہ دس سے پچاس سینٹی میٹر اوسط وارشک ورشہ سمپون مرشتل میں پرافت ہوتی ہے پسچھم کے اور جائیں گے اس پر کراہ وہ کم ہوگی گترن کب ہوگا پور کے اور آئیں گے ورشہ کا گترن زیادہ ہونے لگتا ہے اب بارہ مرشتلی جلے ہیں راجستان کے بارہ جلوں میں مرشتل پائے جاتا ہے ان کو یاد کرنا ہوگا آپ کو دلکل آپ کو یاد کرنا ہی ہوگا یہاں سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں یہ نمبر ایک آپ بولیے یعنی آپ کو دھیان ہو ادھروایز آپ لوگ اٹلس کی مدد لیجئے نقشے کی مدد لیجئے اور ان کو تیار کیجئے یہ آپ کا یہ شیگنگانگر ہوتا ہے دو نمبر پر یہ حنوانگر ہوتا ہے ہم راجستان کے پریچے میں اس پر ایکسرائیز کر چکے ہیں اس لئے اب تھوڑا سا ہم لوگ سپیڈلی اس کو نکالنے کوشش کریں گے نمبر ایک شیگنگانگر دو پر حنوانگر تین پر چورو ہے چار پر جھنجنو پانچ پر سیکر چھے پر ناغور سات پر پالی آٹھوان جالور ہے نوہ باڑ میر دسوہ جیسل میر گیاروہ بیکانیر اور باروہ جوتپور اس طرح سے دوستو یہ بارہ جیلیں ہوتے ہیں جن میں مروستل بیابتے ہیں اس بات کو دھیان رکھیں گے آئے ہم لوگ چلتے ہیں ایک ویشیش ویمرش سمپور مروستل کا کشیطر فل کتنا ایک لاکھ پچھتر ہجار برگ کلومیٹر ٹھیک ہے پونے دو لاکھ برگ کلومیٹر ہیں یہ راجستان کے سمپور کشیطر فل کے سندر میں ہم پرتیشت نکالیں کیلکولیٹ کریں تو کتنا ہوتا ہے لگ بگ ایک سر دشملو ایک پرتیشت ایک سر پرسنٹ باند لیجی ایک سر پرسنٹ راؤنڈ آف کریں گے ایک سر پرسنٹ ٹھیک ہے اس رو کی ریپورٹ جو ہے دو ہزار سات میں اس رو ہے آپ نے خوب نام سنا ہو اس رو کی ریپورٹ سیٹلائٹ ایمیجری کے جریعے انہوں نے معلوم کیا اس رو کے ویگیا نکو نے تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ راجستان کے لگ بگ سکسٹی سیون پرسنٹ یا ٹو تھرڈ دو تیہائی بھاگ پر مروستل پھیلا ہوا ہے دو تیہائی کیا چھہ سر پوئنٹ چھے چھے اس کا مطلب ٹو تھرڈ ہو جاتا ہے سکسٹی سیون اس کو راؤنڈ آف کرو گے تو سکسٹی سیون ہو گیا تو راجستان کے کبھی پرشن ہو کہ اس رو ریپورٹ کے مطابق کیا اس رو کے ادھیین کے مطابق کیا اس رو کے مطابق راجستان کی کتنے حصے پر مروستل بیابت ہے تو دو اتر تلاشنی کی کوشش کرنا اے بی سی دی جو چار بھی کلپ ہیں اس میں سکسٹی سیون پرسنٹ دیا ہوا ہو اس کو اتر بنائیے یا پھر چھانسٹ پوئنٹ چھے چھے پرسنٹ ہو اس کو اتر بنائیے یا پھر ٹو تھرڈ لکھا ہوا ہو بھنمے لکھا ہو اس کو آپ اپنا اتر بنا لیجیے اس کے بعد میں آپ دیکھئے ایک کھات نام پروفیسر رہے بڑے ودبان رہے پروفیسر ویشی مصرہ ویشی مصرہ انہوں نے راجستان کا مرسل کا وشد روپ میں ادھین کیا بہت شود کیا ان کے اس شود کے مطابق راجستان کے لگوک دو لاکھ تیرہ ہزار چھسو اٹھاسی ورک کلومیٹر بھو بھو بھاگ پر مرسل پھیلا ہوا ہے اب آپ پرشنی کی بھاشا دیکھیں گے اس میں دیئے ہوئے وکلپوں کو دیکھیں گے ان وکلپوں کے انوصار اپنے اتھر کا چین کریں گے تھوڑا سا دیکھیں گے مرسل کے بارے میں پھر خاص باتیں یہ بات ہم لوگ کر چکے ہیں کہ یہ ٹیتھیت ساغر کا آؤسسسٹ ہے ٹیتھیت ساغر ساغر کا پانی کھارا ہوتا ہے اس کا بھی پانی کھارا ہوتا ہے پرمان کیا ہے اس علاقے میں ہونے والے بہت ساری جھیلیں یہاں پچ پدرا ہے یہاں لون کرنسر ہے اور بہت ساری جھیلیں سامبھر کا علاقہ بھی پولیٹیکلی رازنیتک روپ سے جیپور جھیلیں میں ہوتا ہے لیکن سامبھر جھیل کا جو کشیطر ہے وہ ناغور اور جیپور دونوں کے بیچ میں ہے ناغور مرسلی جھیلہ ہے تو سامبھر جیسی جھیلیں ہیں ناوہ ہے کچامن ڈیڈوانا پچ پدرا لون کرنسر کوچھور اس طرح کی بہت ساری جھیلیں ہیں جو کھارے پانی کی ہیں اور اس وجہ سے ان کھارے پانی کی جھیلوں کو اس پرمان کے روپ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کسی جمعانے میں کھارا ساگر یعنی تیتھی ساگر رہا ہوگا یہ اس کو پرمان کے روپ میں اس کو مانا جاتا ہے ایک اور خاص بات کیا ہے سروادک آبادی اور جیب بیویدتا والا مرسل دیکھیں دنیا میں مرسل بہت سارے ہیں چیلی کا مرسل ہے اٹا کاما ہے کیلیفورنیا کا مرسل ہے کالہاری کا مرسل ہے سہارا کا مرسل ہے عرب کا مرسل ہے منگولیا کا مرسل ہے گوبی کا مرسل ہے اوستیلیا میں مرسل ہے پورا اوستیلیا کا بہت بڑا بھاگ مرسلی ہے ان تمام مرسلوں میں یدی ہم ویشٹیشن کریں گے سب سے زیادہ ہرہ بھرہ مرسل کون سا ہے تو یہ سرے ہمیں ملتا ہے ہمیں ہمارا تھار سب سے زیادہ ہرہ بھرہ ہے ہرا بھرا ہے ہریالی ہے comparatively تلنات مکروب سے یہاں دوسرے مروسطلوں کی تلنات میں بارش جادہ ہوتی اس لئے یہاں ہریالی جادہ ہوتی ہریالی جادہ ہے بارش جادہ ہے تلنات مکروب سے اس کا مطلب یہاں انہیں مروسطلوں کی تلنات میں یہاں ہریالی ہے تو پھر جیو جنتو بھی پن پیں گے اس لئے جیب بیویدتا کی درشتی سے بھی یہ تلنات مکروب سے جادہ سمرد مروسطل ہوتا ہے یہ دیکھیں گے اب یہ دو چیزیں اور یاد کر سکے تو ٹھیک ہے نکانی پرانے جمانے کا ایک فیکٹ سمجھ کر کے اس کو تھوڑا سا یاد کر لیجی دھیان میں رکھ لیجی دو کال کھنڈ تھے پرچھوی کی اتپتی ہوئی چار ارب ساٹھ کروڑ ورش پہلے میں نہیں کہہ رہا ویگیانکوں کا ایسا انمان ہے لگ بک چار ارب ساٹھ کروڑ ورش پہلے یعنی چار سو ساٹھ کروڑ ورش پہلے تب سے لے کر اب تک کیا کیا ہوا اسے بھو ویگیانک اتحاس کہا جاتا ہے بھو گربی اتحاس یا بھو ویگیانک اتحاس اس ٹائم اسکیل کے مطابق ایک جوریسک کال تھا جو اٹھارہ کروڑ ورش پہلے شروع ہوا اور لگ ساڑھے تیرہ کروڑ ورش پہلے ختم ہو گیا ایک کریٹیشیس کال بھی تھا جو لگ بھگ ساڑھے تیرہ کروڑ ورش پہلے شروع ہوا جوریسک ختم ہوتے ہی کریٹیشیس شروع ہوا ساڑھے تیرہ کروڑ ورش پہلے شروع ہوا اور آج سے سات کروڑ ورش پہلے سمافت ہو گیا تو یہ لگ بھگ اٹھارہ کروڑ ورش سے لے کے اور سات کروڑ ورش پورو تک کا جو ٹائم تھا اس کو جوریسک اور کریٹیشیس کا کال ہم لوگ مان سکتے ہیں اس یگ میں یہاں پر جو ٹیتھیس ساگر تھا وہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے اٹھارہ کروڑ ورش پہلے وہ سوکنا شروع ہوا اور سات کروڑ ورش تک آتے آتے اس میں سکھاو کی در لگتار بڑھے گی پھر ایو سین کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور پلیسٹو سین کو یاد رکھیں گے نہ یاد رہے تو چلے گا کوئی خاص بات نہیں ہے یہ جانکاری کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی جانکاری دینی تھی جانکاری ہونی بھی چاہیے ایک ایو سین اور ایک پلیسٹو سین یعنی ان دونوں کال کھنڈوں کا ٹائم کتنا ہوگا چھے کروڑ ورش پہلے یہ کال شروع ہوتا ہے اور دس لاکھ ورش پہلے یہ سماعت ہو جاتا ہے اس دور میں تیتھی ساگر اپنے انتیم دور میں تھا لگ بگ مرنہ سن لگ بگ وہ ایک بھو سنتی کے روپ میں بچا کچھا رہ گیا اور اس کا پانی لگ بگ سوک گیا انتیم دور میں تھا تو یہ گھٹنائیں یہاں گھٹیت ہوتی ہیں اس کے بعد میں دو تین چیزیں ہوئی پلیسٹو سین کال میں مانو کا ادبھاو یہاں پر ہوتا ہے آسے دس لاکھ ورش پہلے منوشہ کا یہاں پرادر بھاو ہوتا ہے اس کا جنم ہوتا ہے مانو کا جنم ہوا تو مانو کی گتیوی دھیاں بھی پنپتی ہیں دو چیزوں کا رول بڑھا رہا مانو کی گتیوی دھیاں مانو ڈسٹرب کرتا ہے ویوستہ کو ڈسٹرب کرتا ہے ویجیان نے سویدھا کے لیے مانو کو بہت سارے آوشکاروں سے لبریج کیا اس کو بہت سارے آوشکاروں پر ایڈیسن نے بلب دیا ہمارے پاس ٹیلی فون آیا بہت ساری چیزیں آئیں ریفریجریٹر آیا اے سی وغیر آئے لیکن ان کے جریعے کلورو فلورو کاربن کا اتسرجن کر کر کے کر کر کے ہم لوگوں نے گلوبل وارمنگ کے سمجھتے کو بڑھا دیا انسانی ہستکشیپ کہیں کہیں نیگیٹیو روپ دھارن کر ہی لیتا ہے تو انسان کا جو پرادور بھا ہوا اس کے بعد یہاں اتدھک پشو چارن جلوائیو کا پریورتن ونو کا وناش اور مانویے گتیوی دیاں یہ چار پانچ سمجھلیت کارن رہے جن کی وجہ سے یہاں پر یہ بھومی مرسل میں تبدیل ہوتی گی اب اس میں دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے یعنی اس میں یہ آتا ہے مرسلی کرن مرسل کا پرسار کیسے ہوتا ہے عمومن یہ ایک اتر ہے جس کو سارا بھومیک روپ سے ستے مان لیا گیا ہے ایک ریسرچ آرٹیکل کے مطابق یا ایک جو سمجھ من پائی ویبھین آرٹیکلز کو پڑھنے کے بعد میں فیشو میں جہاں جہاں بھی مرسلی کرن کی سمجھ سے ہے اس کا جہاں جہاں پرسار ہو رہا ہے اس میں آور گریزنگ کو مرسلی کرن کا سب سے بڑا کارن مانا جاتا ہے آور گریزنگ یعنی اتھے دک پشو چارن پشووں کو چارانا مرسلی کرن کا سب سے بڑا کارن ناصر پرازستان میں بھارت میں چیلی میں اٹا گاما ہو کیلیفورنیا ہو سہارا کا مرسل ہو جہاں جہاں ہیں اس کو اتیادی پشو چارن کو اس کا کارن مانا جاتا ہے آپ بھی کلپوں کو دیکھیں گے پرشنگی بھاشا دیکھیں گے پھر اپنے پرشن کا اتر تلاشیں گے ایک تو یہ بات ہوئی لیکن اس میں ایک اور مولبوت کارن جلوائیو پریورتنگی جلوائیو کلائمیٹک جو چینج ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے انیس سو اٹھیانوے میں ہند محاساگر کا ٹیمپریچر ایک سے ڈیڈ ڈیگری سنٹیگریٹ بڑھ گیا تھا گلوبل وارمنگ کے کارنوں سے اس تھانیے کارن رہے ہوں گے اس کی وجہ سے اس علاقے میں رہنے والے جتنے پروال بھتیاں تھی جتنے پروال جیو تھے ایک مونگا نام کا جو جیو ہوتا ہے ساگر میں وہ نبی پرتیشت سے جیادہ پروال نسٹ ہو گئے تھے کیول ایک سے ڈیڈ ڈیگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے تو جلوائیو کا جو پریورتن ہے یہ کافی اہم بھومی کا نبھاتا ہے جلوائیو پریورتن کو بھی آپ مانیں انے گون کارکوں میں آپ منوی ناش کو مان لیجیے مانوی گتی ویدھیوں کو مان لیجیے پشو چارن کو کیوں اس پر بھی تھوڑی سی ہم لوگ بات کر لیں دوستو دیکھیں مروسل ہے تو بہت اونچی بڑی ونسپتی کا عمومن ابحاف ہوتا ہے اونچی لمبی ونسپتی چھوٹی چھوٹی ونسپتی ہوتی ہے کیونکہ پانی کی ماترہ کم ہے پانی کی اپلپ جتا کم ہے گھاس نوما ونسپتیاں وہاں پر ہوتی ہیں اب یہاں پر بھیڑ بکری جیسے پشو زیادہ پائے جاتے ہیں گائے اونٹ جیسے جو پشو ہیں وہ اونچی ونسپتی کو کھائیں گے دیکھیں ان کے سنکھیا بہت کم ہوتی ہے حالانکہ اونٹ رگستان کا جہاج ہے لیکن اس کے طولہ میں بھیڑ بکری وہاں پر زیادہ ہوتی ہیں مروسلوں میں ایک تو ان کے جو پیر ہیں جن کو ہم لوگ اسطانی روپ سے کھر بولتے ہیں کافی نوکیلے ہوتے ہیں مروسل کے مٹی برشا بھی ہین مٹی ہوتے ہیں ریتیلی بلوی مٹی ہوتے ہیں اس کے کن کافی ڈھیلے ہوتے ہیں لوج ہوتی ہے وہ تو اور ان پشو پشووں کے جو جو کھور ہیں جو پیر ہیں وہ کافی نوکیلے ہوتے ہیں تو اس میں دھستے ہوئے چلتے ہیں مردہ کا سنگٹھن آلڑی کمجور ہے اب جب یہ دھستے ہیں اس میں مروسل میں مٹی میں ریتیلی بلوی مٹی میں تو مٹی کا سنگٹھن اور جیدہ کمجور ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی جو ونسپتی ہوتی ہے یہ جو پشو ہوتے ہیں بھیڑ بکری جیسے پشو وہ اس ونسپتی کو جڑ سہیت اکھاڑتے ہیں غاس جیسی ونسپتی کو جڑ سہیت اکھاڑ کے کھا جاتے ہیں ونسپتی پہلے سے کم تھی اب غاس کو اور اکھاڑ لیا تو اس میں کیا ہوگا مٹی کا جو سنگٹھن تھا وہ اور جیدہ کمجور ہو گیا مٹی کے کرن اور جیدہ ڈھیلے ہو گئے تاپمان یہاں پر جیدہ ہوتا ہے نمی کی بلکل کمی ہوتی اب جیسے ہی ہوا چلے گی ہوا اس مٹی کو اڑا کر دور دور تک فیلا دے گی تو مروسطلی کرن کی جو چیز ہے مروسطل کی اتپتی میں جلوائیو پریورتن کا یوگدان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد میں جو مروپ رسہار ہوتا ہے جو ایکسپانشن ہوتا ہے جو اس کو فیلنے کے جو اوسر ملتے ہیں اس میں اتیدک پشوچارن کی ایک بڑی بھومی کا ہوتی ہے اس کو دھیان رکھیں گے اور یہ دیکھئے تھار کا بستار چار علاقوں پانچ علاقوں کو یاد رکھ لیجئے پانچ علاقے کون سے ہیں ایک دو تین اور چار چار تو ہیں بھارت میں اور پانچ باہر بھارت سے باہر پڑوسی پاکستان یہ دھیان رکھ لیجئے تو جو تھار کا بستار ہے ان پانچ بھو بھاگوں میں ہیں پاکستان میں راجستان میں گجرات میں ہریانہ میں اور پنجاب میں پانچ بھو 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 بھارت میں ہے اور چھوٹا بھوباغ پاکستان میں بھارت میں جو بڑا بھوباغ ہے اس میں بھی بڑا حصہ راجستان میں شیشتین راجیوں میں وہ کم ہوتا ہے اس کو دھیان رکھیں گے یہ تھار کا بھی ستار ہے یہ راجستان، ہریانہ، پنجاب، گجرات اور پھر یہ پاکستان کا حصہ یہاں پر تھار پایا جاتا ہے تھار مروفتر اب یہ یہاں پر پھر آپ کو کچھ پرشنے دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویبھن ایکجامز میں کچھ پرشنوں کی سٹڈی کرنے کے بعد یہ ون لائنر صاحب کے سامنے موجود ہیں ان کو تھوڑا سام لوگ سمجھ بنانے کوشش کریں گے سمپون تھار کا بھارت میں کتنا پرتیشت ہے ساٹھ پرتیشت اس لائن کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب بھارت سے باہر تھار کتنا ہے چالیس پرتیشت کہاں پاکستان میں یہ دھیان رکھیں گے پاکستان میں کتنا چالیس پرسنٹ بھارت میں ساٹھ پرسنٹ پاکستان میں چالیس پرسنٹ اب بھارت میں جو تھار آ گیا اب اس کی بات کریں گے سمپون بھارتی ہے تھار کا راجستان میں 62 پرتیشت سو میں سے 62 گیا تو کتنا بچا 38 بچا اس کا مطلب 38 پرتیشت کس میں راجستان کے علاوہ جو تین راجت ہے ان میں وہ تین راجت کون ہے گجرات ہے اور پنجاب ہے اور ہریانہ ہے ان تینوں میں ملا کر 38 پرسنٹ راجستان کے خشتر فل کا 61 دشمل ایک ایک پرتیشت خشتر فل کی دشمل سے اس کا مطلب 49 پرتیشت میں کیا ہے اس میں پوری میدان ہے اس میں عراولی ہے اس میں دکشن پورو کا پٹھاری پردیش ہے ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور بی سی مصرہ میں نے کہت تھا کہ ایک بڑے پروفیسر ہوئے ہیں بہت اچھا شود ہے ان کا ان دو فیکٹس کو آپ یاد کر لیجئے یہ شبد مجھے نہیں بولنا چاہیے رٹنا کیونکہ ہم رٹنے رٹانے کے ویروہ دی رہے ہیں لیکن اس کو اینی ہاؤ آپ کیسے بھی اس کو یاد کیجئے یہ دو فیکٹ اکثر یہ پرشن پوچھا جاتا ہے پچھے میرازستان میں بالو کا سطوپ یکت کشتر کتنا ہے ساڑھے اٹھاون پرسنٹ اور بالو کا سطوپ مکت پردیش کتنا ہے لگبک ساڑھے اکتالیس پرتیشت یعنی وہ علاقہ جس میں سینڈ ڈیونز پائے جاتے ہیں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے پائے جاتے ہیں پردیش ویسی مصرہ کا سودھ ہے اس آدھار پر کئی بار یہ پرشن پوچھا گیا اب ایک چیز ہو رہا ہے ایک دماغی طور پر ایک موٹا موٹا ایک خاکا یادی ہم بنانے کوشش کریں سمجھ بنانے کوشش کریں دیکھیں اس وائفر کیشن کو دیکھیں ساٹھ چالیس یہ باسٹر تیس اس کو بھی لگبک لگبک ساٹھ چالیس مان لیجی اور اس کو بھی آپ لگبک ساٹھ چالیس مان لیجی اب آپ کو ایک درشتی مل گئی ہے اس درشتی سے آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے مروسل کا بھی بھاجن دیکھتے ہیں بھاجن کی سادھار پر کیا جلوائیو کی آدھار پر جلوائیو میں سب سے بڑا کارک کون سا ورشہ ورشہ کی آدھار پر اس مروسل کو بانٹا گیا جو مروسل تھا ہمارے ایک تو آپ کو یاد رکھنا ہے پچیس سینٹی میٹر سم ورشہ ریکھا ایک آپ کو یاد رکھنا ہے پچاس سینٹی میٹر کی سم ورشہ ریکھا یہ ورشہ ریکھا کیا ہوتی اور ساتھ میں شبد لگیا سم سم یعنی سمان یعنی ایک ایسی کالپنک ریکھا جس کے ارد گرد سمان ماترہ میں ورشہ کا وطرن ہوتا ہے اسے ہم کہیں گے سم ورشہ ریکھا یہاں پر آپ کے سامنے یہ پچیس سینٹی میٹر کی سم ورشہ ریکھا اس کا مطلب ہم یہ مانیں گے کہ اس ریکھا کے اوپر یہاں 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 لگوک پچیس سینٹی میٹر اوست وارسک ورشہ ہوتی ہے یہ اس مروسل کو ویباجت کرنے میں اس ریکھا کی بڑی بھومکہ اب اس کو اندر دیو نے تو تیار کیا نہیں یہ تو پرکرتی نے تیار کیا آپ اور میں یہ تیار کرتے تو ریکھا کو ہم صیدھی کھینج دیتے لیکن یہ تو پرکرتی کارک ہیں بہت سارے بھوگولک کارک ہیں جو ورشہ کے وطرن کو تاپمان کے وطرن کو پرکتے ہیں کچھ بھوگولک کارکوں نے کچھ جلوائی بھی کارکوں نے اس کو پرکتے کیا ہوگا اس لئے بارش پچیس 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 یوں برستی ہوئی پھر ادھر گھوم جاتی ہے پچیس سینٹی میٹر سم ورشہ ٹھیک ہے تو ایک تو مروسل کے ویباجن کو یہ پچیس سینٹی میٹر سم ورشہ ریکھا مروسل کا ویباجن کرتی اس کو آپ یاد رکھیں گے اس نے مروسل کو دو بھاگوں میں باٹا شوشک مروسل یہ شوشک اور یہ اردشوشک اردشوشک کا مطلب آپ کو سمجھ بھی آگیا آدھا سوقا شوشک کا مطلب پورا سوقا اور اردشوشک کا مطلب آدھا سوقا آدھا سوقا کیوں تھوڑی بہت بارش جیادہ ہو جاتی ہے اس کے مطلب یہاں اس علاقے میں یہاں سے لے کہ یہ ریڈ کلیف ہے یہ ریڈ کلیف کے پاس ہم نے بات کی تھی دس سینٹی میٹر سم ورشہ ہوتی ہیں یہ پچیس سینٹی میٹر سم ورشہ ریکھا ہے اس کا معلوم اس علاقے میں شوشک مرستل میں بارش کتنی ہوتی ہے دس سے پچیس سینٹی میٹر اوسط وارشک ورشہ کس کی بات کر رہا ہوں میں میں شوشک مرستل کی بات کر رہا ہوں جو پشم کی طرف ہے شوشک مرستل دس سے پچیس سینٹی میٹر سم ورشہ کا یہاں پر وطرن ہوتا ہے اس کے بعد یہ ریکھا پچیس سینٹی میٹر کی تھی اور یہ ریکھا ہے 50 سینٹی میٹر سم برشا ریکھا ٹھیک ہے یہ 50 والی ہے اس کا ملТہ جو 88 شوشک مروستل ہے یہاں بارش ہوتی ہے 25 سے 50 سینٹی میٹر حوصتہ وارسک برشا اب دو فیکٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں 25 سینٹی میٹر سم برشا ریکھا کس کا بھی بہدن کرتی ہے مروستل کا کرتے کس کس روپ میں کرتی ہے ایک 2 شوشک مروستل ہوتا ہے ایک 4 شوشک مروستل ہوتا ہے یہ یاد رکھیں گے اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے پچاس سینٹی میٹر کی سم ورشہ رکھا معاف کریں پچاس سینٹی میٹر کی سم ورشہ رکھا کیا خاص بات ہے یہ ورشہ رکھا مرسل اور عراولی کا بھی بھاجن کرتی ہے یہ جو پچاس سینٹی میٹر کی سم ورشہ رکھا ہے یہ والی ایک بار میں اس کو سوری یہ یہ پچاس سینٹی میٹر کی سم ورشہ رکھا ہے یہ والی رکھا عراولی کے سم ورشہ اس نے سمپون مرسل کا اور عراولی کا ویبھاجن کر دیا یہ ادھر عراولی ہے اور یہ ادھر مرستل ہے کئی بار آپ کو یہ مل سکتا ہے کہ میدان اور مرستل کا ویبھاجن کرنے والی ریکھا کونسی اس کا جواب بھی پچاس سینٹی میٹر سم ورشہ ریکھا ہی ہے پھر ایک دماغ میں کیڑا چلے گا کہ یہ عراولی اور مرستل کا ویبھاجن کرتی ہے یا مرستل اور میدان کا ویبھاجن کرتی ہے اس کیلئے ایک چھوٹی سی سمجھ ہے اس کو دھیان میں رکھنے کی کوشش کریں دوستو آپ جیدی جیپور کے آس پاس کے علاقے کے رہنے والے ہوں یا سیکر کے رہنے والے ہوں کہیں بھی آپ ہوں تو ایسا نہیں ہے نا کہ ایک جلے میں کیول میدانی ہے اور کیول پہاڑی ہے جیپور میں آپ آئیے عراولی کے شنکلہ ہیں یوں گجرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گے یوں سیڈھی میڈھی اور بیچ بیچ میں میدانی بھاگ ہے یہاں یہاں میدان ہے یہاں پہ یہ میدان ہے اور یہ عراولی کے شنکلہ ہیں گجرتی ہوئی چلتی ہیں اس کا مطلب عراولی بلکل ایک روپ میں ایک سیدھی ریکھا میں نہیں ہے اور میدان بھی سیدھی ریکھا میں نہیں ہے بیچ بیچ میں پہاڑ آ گیا کبھی میدان آ گیا پھر پہاڑ آ گیا پھر میدان آ گیا اس لیے موٹے طور پر سب سے اچھی لائن تو یہ ہے کہ پچاس سینٹی میٹے کی سم برشہ ریکھا مرسل اور عراولی کا بھی بھاجن کرتی ہے اس کو آپ چنیں گے اتر دیکھنے کی کوشش کریں گے اور یدی آپ کو یہ اتر جواب نہیں ملتا ہے پرشنگی بھاشا دیکھیں گے یہ نہیں ملتا ہے اور کمو بیش آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ پچاس سینٹی میٹر سم برشہ ریکھا مرسل اور میدان کا بھی بھاجن کرتی ہے تو آپ اس کو بھی اپنا اتر مان سکتے ہیں چلیے اب پچھنی مرسلی پردیش کی بات کریں گے دو بھاگوں میں اس کو بانٹا گیا ایک ریتیلہ شوشک میدان ایک اردہ شوشک میدان جس کو راجستان بانگڑ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے راجستان بانگڑ یاد رکھیں گے آئی خاص بات کیا ہے یہاں پر ریتیلہ شوشک میدان میں بارش پچیس سینٹی میٹر سے کم ہوتی ہے پچیس سینٹی میٹر سے کم اور اردہ شوشک کیا ہے پچیس سینٹی میٹر سے زیادہ یعنی پچیس سے پچاس سینٹی میٹر کے بیچ ورشہ تلنات مکروب سے یہاں جیدہ بارش ہوتی ہے اس لئے آدھا سوکا ہے اس کو راجستان بانگڑ بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک پرشن ہے بارش سے بھی پرشن بنتا ہے اور نام سے بھی پرشن بنتا ہے اس کو دھیان رکھیں گے آگے ہم چلتے ہیں یہ آپ کے سامنے ریتیلہ شوشک میدان ریتیلہ شوشک میدان اس کو الگ کر دیا آپ نے یہ پچیس سینٹی میٹر کی سمبرشہ رکھا ہے یہ والی یوں گھومی تھی پچیس سینٹی میٹر کی سمبرشہ رکھا اب اس پچیس سینٹی میٹر کی سمبرشہ رکھا سے ادھر والا جو حصہ ہے وہ سارا کا سارا ایسا ہے جس میں پچیس سینٹی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہم ابھی اس کی بات کر رہے ہیں اس والے حصے کی اس کو کیا کہیں گے ریتیلہ شوشک میدان اس کو پھر دو بھاگوں میں ماتا گیا بالو کا سطوپ یکت اور بالو کا سطوپ مکت وہ علاقہ جس میں بالو کا سطوپ ہوتے ہوں اور ایک وہ علاقہ جو بالو کا سطوپوں سے پونٹیا بہین ہو ونچت ہو مکت ہو یہ دو طرح کے بھاگن اس میں کیے گئے ہیں بالو کا سطوپ یکت بالو کا سطوپ مکت کس کیا بھاگن ہے سمپون مرسل کا نہیں ہے یہ صرف ریتیلہ شوشک مرسل کا بھاگن ہے جو پچیس سینٹی میٹر سمبرشہ رکھا کے پششب میں پائے جاتا ہے یہ دھیان رکھیں گے اب بالو کا سطوپ یکت پردیش اور بالو کا سطوپ مکت پردیش ویسی مصرہ کا ہم نے ابھی جکر کیا تھا اور ہم یہ بات یہ فیکٹ آپ کو یاد کرنا ہے بالو کا سطوپ مکت پردیش کتنا ہے ساڑھے اکتالیس پردیشت اور بالو کا سطوپ یکت پردیش کتنا ہے ساڑھے اٹھاون پرسن یہ یاد رکھیں گے اب کچھ خاص باتیں ہیں یہ تو کافی امپورٹنٹ ہے بارش کتنی ہوتی اس علاقے میں دس سے پچیس سنٹی میٹر سم اوسط وارسک پرشہ ہوتی ہے ارابلی کا برشتی چھایا پردیش ہے دیکھو یوں ارابلی ہے ڈائیگنل شیپ میں وکڑ میں اور ادھر مروستل ہے اور یہ بنگال کی کھاڑی کی جو پاونے آتی ہیں وہ ارابلی کے پوروی ڈھالوں پر بارش کر دیتی ہیں تو پشچیمی جو ڈھال ہیں وہ سوکھے رہ جاتے ہیں بارش نہیں ہوتی ہوتی ہے تو ناکے برابر ہوتی اس لئے اس کو ارابلی کا برشتی چھایا پردیش کہا جاتا ہے تاپمان کتنا 49-50 ڈگری سنٹیگریٹ اکفاروں میں سنا نہیں ہوگا لیکن بہت سارے ایسی علاقے بھی جہاں آپ نے تھرمامیٹر نہیں رکھا ہوتا اگومن ٹیمپریچر 49-50 ڈگری سنٹیگریٹ پہنچ جاتا ہے گرمی کے دوران اور مینیمم ٹیمپریچر 0 ڈگری سے نیچے بھی ہو جاتا ہے خوب سارے علاقے آپ نے خوب سنا ہوگا اکفاروں میں آج کل کہ مروسطل میں برف جم گئی کئی بار مروسطل کے کچھ علاقے سیملا سے زیادہ تھنڈے ہوتے ہیں تو مینیمم ٹیمپریچر 0 ڈگری سے نیچے بھی چلا جاتا ہے اور میکزیمم 49-50 ڈگری سنٹیگریٹ تک ہوتا ہے جلوائیو اشن ششک اور کٹھور کافی کٹھور ہے گرم ہے ششک ہے سوکھاپن ہے نمی نہیں ہے اور مٹی ریتیلی بلوی یہ کچھ فیکٹس نہیں ان کو یاد رکھ لیجئے مروسطل میں کیسے مٹی پائی جاتی ریتیلی بھی بلوی بھی بس یاد رکھنا ہے اب دیکھئے یہ جو ریتیلہ ششک مروسطل ہے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ مروسطل کے بارہ جلو میں راجستان کے بارہ جلو میں مروسطل بھیاب تھا اس میں ششک مروسطل اور ششک مروسطل دونوں آگئے ابھی ہم بات کریں صرف ریتیلی ششک مروسطل کی جو پچیس سینٹی میٹر سمبرشہ رکھا کے پشچم میں ہوتا ہے یہ ریتیلہ ششک مروسطل کہاں کہاں پائے جاتا ہے دو جلے تو پورے پورے سو پرتیشت ایک جسلمیر اور ایک بکانیر جسلمیر اور بکانیر پورے پورے اس کے بعد میں جودپور کا دو تیہائی بھاگ بارڈ میر کا لگ بھک آدھا بھاگ چورو اور ناغور کا لگ بھک ون تھرڈ پارٹ اس میں شامل ہوتا ہے یاد رکھیں گے چورو اور ناغور کا لگ بھک ون تھرڈ بارڈ میر کا آدھا اور جودپور کا دو تیہائی موٹے طور پر پرشنے کہاں سے پوچھنے کی سمبھاونہ ہوتی ہے یہاں سے سمپون جسلمیر اور سمپون بکانیر جودپور کے کچھ بھاگ میں کچھ بھاگ میں اردششک مروسطل بھی پائے جاتا ہے بارڈ میر کے لگ بھک آدھے بھاگ میں اردششک مروسطل پائے جاتا ہے چورو اور ناغور کے بہت بڑا بھاگ اردششک مروسطل کے دائرے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لئے ان جلوں میں پھر بھی کنفیوجن ہو سکتا ہے یہاں کوئی کنفیوجن نہیں ہے بلکل اس فسٹ ہے سمپون جسلمیر ششک مروسطل سمپون بکانیر ششک مروسطل کوئی کنفیوجن نہیں ہے اس کو یاد رکھیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اور یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بالوکاستوپ یکٹ پردیش اس کو مہان مروسطل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ریڈ کلیف ہے یہ والی جو پاکستان کے ساتھ انترازتی سیما بناتی ہے یہ ریڈ کلیف ہے اور یہ پچیس سنٹی میٹر کی سمورشہ ریکھا ہے یہ والی یہیں سے تو جڑا ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے ارششک مروسطل کی جو سیما تھی میں نے وہاں یہ بنائی تھی پچیس سنٹی میٹر سمورشہ ریکھا لیکن یہیں سے تو جڑا ہوا ہے اسی تو آگے جڑے گا تو یہ پچیس سنٹی میٹر سمورشہ ریکھا اور یہ دس سنٹی میٹر سمورشہ ریکھا ریڈ کلیف سے پچیس سنٹی میٹر سمورشہ ریکھا تک کیا پایا جاتا ہے ششک مروسطل پایا جاتا ہے یہ فیکٹ ایک اسی بات کو کئی آیاموں سے آپ لوگ دیکھیں گے چٹانی مروسطل کو چھوڑ کر یہ بیچ میں چٹانی مروسطل ہے جس کو ہم بالو کا اسٹوپ مکت پردیش کے نام سے جانتے ہیں بیچ میں آ گیا یہ علاقہ یہ دس سنٹی میٹر سمورشہ ریکھا یہ ریڈ کلیف ہے یہ پچیس سنٹی میٹر سمورشہ ریکھا تو ریڈ کلیف سے پچیس سنٹی میٹر کے بیچ میں یہاں ایک اسی میں بالو کا اسٹوپ مکت پردیش آپ کو نظر آتا ہے اس کو چھوڑ کر کے جو سمپون جو یہ کشیتر ہے یہ اس میں شامل ہوتا ہے ریڈ کلیف سے پچیس سنٹی میٹر سمورشہ ریکھا تھا ایک خاص بات اور ایک شبد ہوتا ہے عرگ عمومن یہ شبد سہارا کے مروسطل میں یوز کیا گیا عرب لوگوں کے دوارا اور عرگ کا مطلب ہوتا ہے ریتیلا مروسطل بلکل مٹی کا بیابان جنگل جس کا نہ کوئی اور چھوڑ دکھائی تھے بہت بڑا ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور جہاں پر بلکل چٹانوں کا سو پرتیشت اپردن ہو گیا ہو چٹانوں کا لگ بک سو پرتیشت اپردن ہو چکا ہو گھس گئی ہو اس ستھیتی کو کہتے ہیں عرگ ایک بات دھیان رکھنا چٹانی مروسطل کو چھوڑ کر جو بلکل ریتیلا مروسطل ہوتا ہے اس کو ہم عرگ یا عرگ کے نام سے جانتے ہیں اس کے لئے کبھی کبھی یہ شب بھی یوز کیا جاتا ہے عرگ یہ دھیان رکھیں گے چلتے ہیں اس کے بعد بالو کا سطپوں کے پرکار ایک آدھ بار ایسا پرشن پوچھا گیا ایک بار سیکنڈ گریڈ میں پرشن پوچھا گیا کہ نیونوں میں سے کون سا بالو کا سطپوں کا پرکار نہیں تین نام ان میں سے دیئے ہوئے تھے ایک نام انہوں نے دے دیا اس طرح کی ٹریزیڈیا آپ کے ساتھ نہ ہو یہ ایکسیڈینٹ آپ کے ساتھ نہ ہو اس ایکسیڈینٹ سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس لئے کیول ایک بار ان ناموں کو تھوڑا سا دھیان رکھنے گی کوشش کریں گے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا دماغ میں بٹھا لیجئے یہ پونا نوورتی یا ریکھی بالو کا سطپ بھی ہوتے ہیں برخان اتفا اردی چندرکار بالو کا سطپ بھی ہوتے ہیں انوپرست بالو کا سطپ بھی ہوتے ہیں پیرا بولک یا پر ولیک اس کا ایک نام ہو رہے ہیں پر ولیک بالو کا سطپ یہ بھی ہوتا ہے طارہ بالو کا سطپ ستارے جیسے آکریتی نیٹ ورک بالو کا سطپ پاس پاس میں بہت سارے برخو نائٹس یہ بھی بالو کا اسطپوں کا پرکار ہے عوردھی بالو کا سطپ کسی اوہرد کے کرن بن جائے سب کاپیز بالو کا سٹوپ جھاڑیوں کے پاس بننے والے بالو کا سٹوپ تو اس طرح سے یہ بہت سارے بالو کا سٹوپ ہیں آپ ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جہاں سے زیادہ تر پرشن آتا ہے ان کچھ ایک بالو کا سٹوپوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں وہ کون سے بالو کا سٹوپ ہوتے ہیں یہ پہلا آپ لوگ دیکھ پارے انو دہردیاں اس کا ایک نام ہے پونانو ورتی اس کا ایک اوڈ نام ہے ریکھی ہے اس کا ایک اور نام ہے دیشانتریاں چاروں میں سے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کو آپ پکڑ لیجی مطلب ایک ہی ہوگا دیشانتری اسے ریکھی ہو پونانو ورتی اسے OR پہر انو دہردیاں یہ ایک سیدھی ریکھا کے روپ میں ہوتے ہیں دیشانتر بھی تو ایسے ہوتے ہیں ایک ڈوسرے کے سمانتر सیدھی ریکھا نترą کے شرے ہیں خاص بات کیا ہے پاون کے سمانتر ہوتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ تیر کے نشان آپ کو دیکھ پا رہے ہوا چلتی ہے اور ہوا مٹی کے کنچوں کی ڈھیلیں اس لیے ہوا یہاں مٹی کو اڑاتی ہوئی دونوں طرف دیوار بناتی ہوئی چلتی ہے دونوں طرف دیوار ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی اور اس طرح سے یہ دیوار بن جاتی ہیں سہارا کے مرسطل میں یا ہمارے بھی یہاں جہاں مرسطل ہے وہاں ان اندہرد بالو کا اسطپوں کے بیچ والے ان راستوں سے لوگ آوہ گمن کے مارکوں کے روپ میں ان کو کام میں لیتے ہیں اس لیے اس کے لیے تین نام آپ کو نجر آتے ہیں اس کو سہارا کے مرسطل میں گاسی کہا جاتا ہے کاروہ ادھر سے بڑے بڑے کاروہ گجرتے ہیں کبیلائی کاروہ یا سمہو کے روپ میں لوگ نکلتے ہیں اس لیے اس کو کاروہ بھی کہا جاتا ہے سامانے عرفوں میں اس کا نام ہے مارک یا راستہ یہ دھیان لکھیں گے اور اس کا شاندار ادھارن ہوتا ہے انو دہر دے بالو کا اسطپ پاون کی دشا کے سامانتر بنتے ہیں جس دشا سے پاون آ رہی ہے اسی دشا میں وہ بنتے ہوئے چلتے ہیں یہ دھیان رکھیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں گے کہ سیف نام کا جو بالو کا اسطپ ہے وہ پاونانوورتی یا انو دہر دے بالو کا اسطپوں کا ایک وششت ادھارن ہے یہ دھیان رکھ لیں گے سیف نام کا بالو کا اسطپ آپ کبھی فیزیکل جیوگروفی پڑیں گے تو ان کا پورا میکنیزم آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس ہوگا لیکن ابھی راستان جیوگروفی کے روپ میں جتنا کومپٹشن میں اپروچ ہوتی ہے کہ اتنی ہی ہم لوگ بات کریں گے ٹھیک ہے اب انوپرست و سمکونک بالو کا اسطپوں کے بارے میں بات کریں گے سمکون جہاں بنتا ہے وہاں لمب بھی گرتا ہے نبی ڈگری کا بلکل ایک سی دیرے کا ہوتی اس لئے اس کو سمکونک بالو کا اسطپ کہتے ہیں اس کو انوپرست اس کا مطلب یہاں ہوا ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے یہ ہوا کی دشا کے سمکون پر بنتے ہیں یہ ہوا کسی بلکل سامنے اس طرح سے یہ ہوا آ رہی ہے اور یہ ہوا کے بلکل سامنے بن گئے یہ ہوا ایک طرح سے لمب کا کام کرتی ہے اور اس کے جو سامنے کی بھجا ہوتی ہے وہ ایک سمکون بنا دیتے ہیں اب دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے یہاں پاون مخی ڈھال مند ہوتا ہے اور پاون مخی ڈھال تیبر ہوتا ہے پاون مخی ڈھال مند اور پاون مخی ڈھال تیبر ابھی بات کریں گے یہ ادھر سے بھی دیکھیں ادھر سے ہوا آ رہی ہے یہ ادھر سے ہوا آ رہی ہے پاون مخی جتر سے پاون آ رہی ہے یہ ڈھال مند ہے ادھر سے آپ ایزیلی اتر سکتے ہو چڑھ سکتے ہو ادھر سے لیکن پاون ویمک دوسری سائیڈز ہیں یہاں تیوری ڈھال ہے یہاں پیزیلی نہیں اتر پاؤ گے گر جاؤ گے کھڑا سا آپ کو نظر آئے گا اور اس کا شاندار ادھارن کیا ہے برخان برخان ایک بالو کا سطوپ ہے انوپرست کے نام سے بھی پرشن پوچھا جا سکتا ہے سمکون کے نام سے بھی برخان کے نام سے تو جو انوپرست یا لمبوت بالو کا سطوپ ہوتے ہیں برخان اس کا ایک وششت ادھارن ہے پابنانو برتی کا وششت ادھارن سیپ ہے اور انوپرست کا وششت ادھارن برخان ہے برخان کے بارے میں ہم لوگ ایک بات اور کریں گے کیونکہ یہ کافی پرشن والو کا سطوپ ہوتا ہے برخان اس کو اردی چندرکار بھی کہا جاتا ہے دیکھو آدھا سا چندرمہ یہ بنا ہوا ہے یہ والا اس طرح سے چلے میں ہٹاتا ہوں تاکہ آپ کو صاف صاف نجر آئے یہ ہوا کی دشاہ ادھر ہے یہ دیکھیں ایک خاص بات ہے اب اس میں ہم پی ایس جی نہیں کریں گے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے میں صرف وہ دو لائنیں یہاں پر بولوں گا جس سے آپ کا پرشنے ٹھیک ہو جائے میری بات کو ٹھیک سے سمجھنا پابنانو برتی ماف کریں جو سمکونک بالو کا سطوپ تھا انوپرست بالو کا سطوپ تھا اس کا وششت ادھارن برخان ہے لیکن انوپرست بالو کا سطوپ میں ہم نے یہاں بات کی پابن مخی ڈھال مند اور پابن وی مخی ڈھال تیب یہ دیکھیں انوپرست کے نام سے آتا ہے سمکونک بالو کا سطوپ یا انوپرست بالو کا سطوپ کے نام سے یہ دیکھیں پرشن آتا ہے تو آپ کو یہ تلاشنا ہے پابن مخی ڈھال مند اور پابن وی مخی ڈھال تیب چیچے اب حالانکہ برخان اسی کا ایک ادھارن ہے پابنانو برتی کا لیکن برخان کے حوالے سے یہ دیکھیں پرشن پوچھا جاتا ہے تو اب آپ شبدوں کو بدلیں گے پاون مکھی ڈھال اتل کریں گے اور پاون مکھی ڈھال اوتل یہ اتل اوتل کیا ہوتا ہے دکھنے میں معاملہ تو ٹھیک ویسا ہی ہے یہ مندھ ڈھال ہے یہ تیوری ڈھال ہے ایک کڑا ہی لیجی جس میں روز آپ لوگ سبجی بناتے ہیں کڑا ہی کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ایک طرح سے اتل ڈھال ہے ایزیلی اس پہ چڑھ سکیں ایزیلی اتل سکیں تو ایک وشال تاکہ کلپنا کیجئے بہت بڑی کڑا ہی ہو اور پھر اوتل ڈھال کونسا یہ کڑا ہی کا بھیتر کا حصہ کڑا ہی کے بھیتر کے جو کنارے ہیں وہاں سے اس کو بہت بڑا کر دیا جائے تو آپ کلپنا کر کے دیکھیں ان کناروں کی مدد سے آپ اتر یا چڑھنے میں سفل نہیں ہو پائیں گے جبکہ کڑا ہی کا پیچھے کا حصہ وہاں آپ ایزیلی چڑھ پائیں گے اتر پائیں گے یہ اندر کا حصہ اوتل ڈھال اور باہر کا حصہ اتنی سمجھ بنا لیں گے یہ برخان کے حوالے سے پرشن ہو ہوتا ہے یہاں دیکھیں گے یہ کچھ خاص باتیں ہیں پرشن ہو کہ سب سے زیادہ گتیشیل بالو کا سطوب کونسا ہے آپ کا جواب ہوگا برخان سب سے زیادہ گتیشیل ہے تو دوستو سب سے زیادہ مرستلی کرن بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے سب سے زیادہ desertification کیلئے کون جمعیدار ہے برخان جمعیدار ہے سب سے زیادہ برخان کا ویستار کا ہے شیخہ واتک شیطر میں اور شیخہ واتک کا بھی جو مہنڈہ ندی بیسن ہے جو آنتری کا پاہت کی ندی ہے پاہت انتر میں ہم وہ اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے جو مہنڈہ ندی بیسن ہے وہ ان برخانوں کے لیے بہت زیادہ ویخیات ہے اس کو بہت زیادہ جانا جاتا ہے آپ کچھ باتیں اور ہیں کون سی ہوتی ہیں جو گرمی کے دوران گرشم کے دوران ہمارے یہاں پر چلتی ہیں دکشن پشم سے اتر پورو کی اور گرشم کالین مانسون انہی پاؤنوں سے آتا ہے دوستو بالو کا ستوب بنیں گے کب ہوا کی وجہ سے بنیں گے ہوا رید کے کڑوں کو اڑائے گی اور ایک خاص دشاہ میں ان کو پراہت کرے گی اس لئے بالو کا ستوب بنیں گے اور ہوا اس ایریا میں گرشم رتو میں کون سی دشاہ میں بہتی ہے دکشن پشم سے اتر پورو اس لئے ان کا کنیکشن ہے اور میں نے شروعات میں بھی آپ کو کہا تھا کہ کونسیپ بنانے کے لئے آپ چیزوں کا کنیکشن ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے تو یہ دکشن پشمی پاؤنوں کے انروب یہ بالو کے کڑوں کو وہ پاؤنے اڑاتی ہیں اور اسی دشاہ میں ان بالو کا ستوبوں کا نرمان بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ بالو کا ستوب کہاں سب سے زیادہ بالو کا ستوب جیسلمیر میں اور سب ہی پرکار کے بالو کا ستوب جودپور میں ٹھیک ہے دو الگ الگ چیزیں کنفیوز مت ہونا بالو کا ستوب سربادک شکریہ کب ہوتے ہیں مارچ سے جولائی جون آ جائے تو جون کو کرنا مارچ سے جون آ جائے تو جون کو پکڑنا جولائی میں بارش شروع ہو جاتی ہے امومن بارش شروع ہو جاتی ہے بارش کے بعد میں کیا ہوگا بارش حالانکہ کم ماترہ میں ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ ریت کے کنوں کو ڈبا دیتی ہے بارش ہوتی ہے اس لئے سب سے زیادہ سکریہ تک ہوگی بلکل ٹھیک گریش مریتوں میں جب بلکل سکھاپن ہوتا ہے بارش کا نامو نشان نہیں ہوتا اور نمی بلکل بھی نہیں ہوتی اس دوران بالو کا ستوب سب سے زیادہ سکریہ ہوتے ہیں مارچ سے جولائی کے دوران اور ایک خاص بات اور کہ ارمیکائیں کیا ہوتی ہیں کئی بار پرشنپوس لیا جاتا ہے تو پابن کے پرباو سے ریت پر بنی لہریں کئی بار جائیے یہ دے آپ کے آس پاس تیلے ہوں ریت ہو بہت ساری اس ریت پر جائیے شام کے وقت پر اس پر لہریں بنی ہوئی آپ کو نجرائیں ان کو بھوگول کی بہشہ میں ارمیکا کے نام سے جانا جاتا ہے ارمیکائیں پھر ہم دیکھتے ہیں بالو کا ستوب مکت پردیش ایک ہے حمادہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی بالو کا ستوب یکت پردیش کی اب ہم بات کر رہے ہیں نمبر دو کا جو جو پسچمی ریتیلا مرسل تھا اس کو دو بھاگویں باتا تھا ایک بالو کا ستوب یکت ایک بالو کا ستوب مکت بالو کا ستوب یکت کو ہم لوگ پڑ چکے ہیں اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں بالو کا ستوب مکت پردیش کو اور یہاں ایک خاص بات ہے حمادہ جا رہا ہے یہ مہان مرسطل ہے ریڈ کلیپ کے پاس اس کے پوروں میں یہ بالو کا سطوب مکت کشیطر پائے جاتا ہے تین جلوں کو یاد رکھیے پہلا جیسل میر ہے دوسرا بارڈ میر ہے اور تیسرا جوتپور ہے جیسل میر کے دو علاقے آپ کو یاد رکھنے پوکرن اور رام گڑ جوتپور کے بھی دو علاقے آپ کو یاد رکھنے فلودی اور شیر گڑ کتابوں میں جیسا لکھا ہے اور جہاں سے اکثر پرشن اٹھ جاتا ہے چھیک ہے ایگزامینر وہاں کے ستھانی نیوازی نہیں ہے اس لئے وہ کتابوں میں پڑھ کر کے پرشنے بناتے ہیں اور کتابوں میں مینلی ان چار ستھانوں کا جکرف ہوتا ہے جوتپور کے دو پوکرن اور رام گڑ اور جوتپور کے بھی دو فلودی اور شیر گڑ ایک بارڈ میر کا حصہ بارڈ میر جلا تو تین جلے جیسل میر بارڈ میر جوتپور اور چار ستھان پوکرن رام گڑ فلودی شیر گڑ ان علاقوں سے گھرا ہوا یہ شیطر ہوتا ہے جس کو ہم بالوک اصطوب مکت پردیش کے نام سے جانتے ہیں یہ چٹانی پردیش ہے اور یہ علاقہ اپردن سے مکت ہے اپردن سے ونچت ہے اپردن سے ونچت ہے اس کا ملت چٹانے اپنی صحیح استیتی میں ہے اپردن ہوا ہے لیکن نا کے برابر خاص پرحاب نظر نہیں آتا چٹانوں کا مٹی نہیں بن پائے اس لئے یہ چٹانے بلکل چٹان کے روپ میں نظر آتی ہیں یہاں کی جو روکس ہیں ان کا مردہ کرن نہیں ہو پایا اپردن نہیں ہو پایا اس پرکار کی سنچنہ کو چٹانی سنچنہ کو جو مرسل کے بیچ میں پائی جاتی ہیں اس کو سہارا میں ہمادہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہمادہ ہم اس کو استھانی طور پر ہمادہ نہیں کہتے لیکن ایکزامین روح کو موقع مل گیا اور انہوں نے پرشن دینا شروع کر دیا اس لئے ہم بھی اس کو یاد رکھیں گے کہ چٹانی مرسل کو کیا کہیں گے ہمادہ پھر آگے چلتے ہیں پھر آپ کے سامنے ہے ایک سنچنہ ریگ اب بالو کا استوب مکت پردیش کی بات کر رہے ہیں ایک تو ہمادہ تھا اور ایک ریگ ہمادہ کو ہم لوگوں نے ڈکس کر لیا اب آپ ریگ کو دیکھ لیجئے جیسل میر کے ردربا اور رامگڑ دیکھیں رامگڑ وہاں بھی تھا ہمادہ کے معاملے میں بھی تھا اور اب پوکرن ہٹ گیا ہے اور پوکرن کی جگہ رامگڑ کے ساتھ کیا جڑ گیا ردربا تو جیسل میر کے دو علاقے ایک ردربا اور ایک رامگڑ ان علاقوں میں پتھریلی بجری دیسی سنچنہ پائی جاتی ہیں یعنی یہاں چٹانوں کا پونڈ اپردن جہاں ہوتا ہے وہاں ارگ ہوتی ہے ارگ بلکل ریتلا مرسل جہاں اپردن سے بلکل چٹانے ونچت ہوں وہاں ہمادہ ہوتا ہے چٹانی مرسل اور جہاں آدھا ادھورا اپردن ہوتا ہے آدھا ادھورا اپردن وہاں چٹانے نہ تو ریت بن پاتی نہ پوری طرح سے چٹان رہ پاتی بلکہ بجری جیسی کنکڑ پتھریلی سی سنچنہ ہوتی ہے اس کو ریگ کے نام سے جانا جاتا ہے پتھریلی بجری جیسی سنچنہ اور یہ کہاں ہے ریگ کہاں پائے جاتا ہے جیسل میر میں جیسل میر کے کون سی لاغے رامگڑ اور ردروہ ان کو یاد رکھنے کی جرت ہے ٹھیک ہے اب آئیے بالوکہ سطوپ مکت پردیش یہ بالوکہ سطوپ مکت پردیش کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے کچھ خاص بات ہیں جہاں سے پرشن اٹھنے کی سنبھاہم نہ ہوتی ہیں ان آیاموں کو دیکھ لیتے ہیں کون سے دیکھیں جس طرح سے ہم تھوڑی دیر پہلے کچھ کال کھنڈوں کی بات کرے تھے ہم لوگوں نے بات کی تھی ہم لوگوں نے جوریسک کال کی بات کی تھی پلسٹوسین کال کی بات کی تھی ٹھیک اسی طرح سے آپ لوگ دو نام اوڑ دیکھیں گے ٹرشیری سے پلسٹوسین ٹرشیری سے پلسٹوسین کا کال کب ہوا سات کروڑ ورش پہلے سے لے کے آسے دس لاکھ ورش پہلے تک یعنی آسے سات کروڑ ورش پہلے یہ کال شروع ہوتا ہے اور آسے دس لاکھ ورش پہلے یہ سماپ ہوتا ہے یہ لگوک 6 کروڑ 90 لاکھ ورشوں کی جو عبدی ہے اس دوران کی یہاں پر پرتدار چٹانے بنی افسادی چٹانے بنی ان افسادی چٹانوں میں کون سے کال کی ہیں ترشری سے پلسٹوسین کال کی افسادی چٹانے افسادی کو پرتدار بھی کہا جاتا ہے اس کو تلچھٹ بھی کہا جاتا ہے انگریجی میں اس کے لئے شفت ہوتا ہے سیڈیمنٹری روکس اس میں تیل اور گیس کے بھندار ہیں تو یہ تیل اور گیس کا بھندار کتنا پورانا ہے لگوک 6 کروڑ 90 لاکھ ورش اس سے زیادہ نہیں اس دوران کی چٹانے کال پوچھے تو ترشری سے پلسٹوسین پھر جوریسک سے مایوسین اس کو بھی یاد رکھیں جوریسک آپ کو دھیانا 18 کروڑ ورش پہلے شروع ہوا ساڑھے تیرہ کروڑ ورش پہلے سمبت ہوا اور مایوسین لگوک 1 کروڑ ورش پورو تک تھا یعنی 18 کروڑ سے لے کے آج سے لگوک 1.5 کروڑ ورش پہلے تک کا جو کال کھن تھا اس دوران کے ونسپتی کے آوشیز یہاں پر صورتشت ہیں 18 کروڑ سال پرانی ونسپتی یہاں صورتشت ہے 15 کروڑ سال پرانی 10 کروڑ سال پرانی 2.5 کروڑ سال پرانی ونسپتی یہاں پر ہے اس کو ایک شاندار سا اسمارک یہاں پر بنائے گیا اس کو کہا گیا آقل ووڈ فوسل پارک ہندی میں اس کو کہا گیا آقل کاسٹ جیواشم ادیان ووڈ یعنی کاسٹ اور فوسل یعنی جیواشم ادیان یہ کہاں ہے جیسل میر اور یہ علاقہ بھی کہاں جیسل میر بارڈ میر یہ جو تمام علاقے ہیں یہاں پر یہ پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اب چار پرشن اور آپ یاد کر لیجئے ون لائنر ہیں دیکھئے لاتھی رینج جیسل میر یہ جو افسادی شیل سمو کی ہم نے بات کی تھی ابھی افسادی شیل سمو یہ جو پرددار چٹانے تھی حمادہ والا ایریا جہاں تیل گیس نکلتا ہے اسی علاقے کی ان افسادی چٹانوں میں بھومیگت جل بھنڈار پائے جاتا ہے اور اس بھومیگت جل بھنڈار کو لاتھی رینج یا لاتھی سیریج کہا جاتا ہے یہ کیا ہے لاتھی سیریج بھومیگت جل بھنڈار ہے کہاں جیسل میر میں کونسی چٹانوں میں افسادی چٹانوں میں یہ یاد رکھیں گے چاندھن نلکوب یہ جیسل میر میں ہے اور جیسل میر میں ایک پاتال توڑک ہوا ہے جس کو چاندھن نلکوب کا نام جائے چاندھن کے علاقے میں اور اس کو تھار کا گھڑا کہا جاتا ہے تھار کی پیاس ہو جاتا ہے کافی اتھا جل راشی ہے بٹاڑو یہ بارڈ میر میں ہے اور اس کو تھار کا جل محل کہا جاتا ہے بس من لائنر ہے ان کو یاد کر لیجی پوسٹک گھاسیں بھی اس علاقے میں پائی جاتی ہیں اس مرسل میں جن میں سیون ہے دھامن ہے کرڑ ہے مرال ہے یہ اس طرح کی پوسٹک گھاسیں یہاں پر پائی جاتی ہیں تو دوستو یہ ششک مرسل آپ کا پورا ہوتا ہے اس کے بعد ہم چلیں گے اردشوش مرسل کی یادرہ پر تب تک کے لیے نمسکار دھنیوات